انوارمنٹل سوشیالوجی ٹوپیک ٹو ہنڈرڈ فیفٹین گلوب کلائی میٹس گلوب وارمنگ کین انڈریکٹلی کاز انکریز ان رینج آف اپوزنگ ہیلتھ آؤٹکمز ایسے بہت سے ہیلتھ آؤٹکمز گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آسکتے ہیں کہ جو ہیومن بینگ کی جو لائف ہے اس کے لیے لائف تھرٹننگ ہے انکلوڈنگ مل نیوٹریشن گلوبل وارمنگ ڈیریکٹ ایفیکٹ کرتی ہے پوڈ پروڈکشن پہ کیونکہ گلوبل وارمنگ سے جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ پلانٹس پہ ہوتا ہے کیونکہ ڈیریکٹ دھوپ وارم اور جو وارم ویدر ہے اس کا ایفیکٹ وہ بیئر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہیومن بینگ کو ایئر کنڈیشن لگا کے گھروں کے اندر رہ کے ساؤں چھاؤں میں رہ کے ایسی جگہوں میں رہ کے اس کے ایفیکٹ کو منیمائز کر سکتے ہیں but پلانٹس جو ہیں ایدھر وہ پوڈ پیدا کرنے والے ہیں فروٹ پیدا کرنے والے ہیں یا ہیومن انوائرمنٹ کو گرین رکھنے والے ہیں وہ ڈیریکٹ وکٹم ہیں گلوبل کلائیمٹ چینج کا اور وارمنگ کا انجریز اور لنگ ڈیزیز اس سے آ سکتی ہیں جو کلائیمٹ چینج ہے اس سے ڈیریکٹ کیونکہ آزون لیئر کی ڈیپلیشن ہوتی ہے ڈیریکٹ وارم ویوز آتی ہیں اس سے انجریز آتی ہیں اور ڈیزیز آتی ہیں وارٹ بورن ڈیزیز بھی اس کی ایک وجہ ہے together with changes in food and water supplies یہ food اور water supplies میں changes بھی create کرتے ہیں the climate change threats to پاکستان آر کو پاکستان میں یہ increase ہو رہی ہے increasing in the intensity of extreme weather events پاکستان میں extreme weather events کی intensity بڑھ رہی ہے جیسے heat waves آتی ہیں urban centers میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں old لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ situation پاکستان میں emerge ہو رہی ہے on other side with the climate change smoke like situation جیسے lungs کی problems آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں joint with unpredictable munsoon rain munsoon rain sometime of unpredictable ہے جب flood کا munsoon کا season نہیں ہے وہاں پہ بارشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں munsoon کا season پہلے آنا شروع ہو جاتا ہے جس سے فصلوں کو جس season میں پانی چاہیے اس سے ملنے کی بجائے جب پودا بھی چھوٹا ہے جہاں پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ انہیں munsoon ملنے لگ جاتا ہے اور جہاں maximum ضرورت ہے munsoon کی وہاں munsoon نہیں ہوتا تو اس کا result کیا ہوتا ہے کہ جیسے rice ہے overall rice کی production effect کرتی ہے لوگوں میں mild nutrition آئے گی کیونکہ ان کی خوراک کی ضرورتیں ہی پوری نہیں ہوں گی due to the globe climates globe میں جو warming ہے اور جو change ہے unpredictable munsoon rains جہاں پہ flood لاتی ہیں environmental damage لاتی ہیں وہاں direct food کی production کو بھی effect کر رہی ہیں causing frequent and intense floods and drought floods بھی آتے ہیں اور کہتھ والی بھی situation جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں the climate is generally dry climate جو global warming کے ساتھ dry ہو رہے ہیں characters are characterized by hot summer summer بہت سخت اور hot ہیں and winters and variation between extreme temperatures at given locations بہت سی جگہوں پہ بہت extreme level تک temperature چلا جاتا ہے جیسے ecological systems جو ہیں وہ threat feel کرتے ہیں وہاں living beings the plants they all feel ان کو worse extreme weather conditions effect کرتی ہیں اور وہ ultimately ان کے لیے death like situation plants کے لیے بھی human being کے لیے بھی اس warm سے پیدا ہوتی ہے to stop global warming global warming کو stop کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے drive less کہ کم سے کم drive کریں cycle چلائیں pedal چلیں جو transportation ہے جس سے carbon dioxide co2 mission produce ہوتی ہے maximum energy consume ہوتی ہے and ultimately that is causing towards the depletion of ozone layer and that depletion of ozone layer is directly creating the global warming recycle more اور زیادہ چیزوں کی recycle کریں زیادہ usage نہ کریں کہ کوئی چیز کھائی تو اس کو پھینک دیا اور ویسٹ کر دیا اس کو جب maximum reuse کریں گے اسے reproduce نہیں کرنا پڑے گا زیادہ بڑی تعداد میں energy کی usage کم ہوگی تو recycling itself can lead to the sustained climates use less hot water less hot water جو انڈسٹریز میں thermal water کا use ہے جو ٹھنڈا رکھنے کے لیے natural systems میں جاتا ہے اور اس سے warming آتی ہے avoid products with a lot of packaging lot of packaging کے ساتھ بہت زیادہ packing کے ساتھ جو products ہیں ان سے avoid کیا جائے adjust your thermostate کہ AC air conditions یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر سردیاں ہیں تو heating maximum رکھنی ہے گرمیاں ہیں تو cooling maximum رکھنی ہے جیسے 24 یا 26 پہ رکھیں بجائے اس کے AC کو آپ 18 یا 16 پہ رکھیں 26 یا 28 پہ بھی AC چلے گا تو گزارا ہوگا لیکن energy وہ کم use کر رہا ہوگا planted trees جتنے زیادہ trees اور forest ہوں گے اتنے زیادہ climate change کے اور global warming کے جو effects ہیں وہ اتنے کم ہوں گے environment پہ بھی environmental system پہ بھی اور overall society پہ بھی healthy society پہ گروہ کرے گی جا supporting جا پہ بھی گروہ ہے گروہ ہے موسیقی